مدینہ طیبہ میں اسلام بازار اوکاز میں اور ظلمجار وغیرہ میں گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے مگر وہ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی عزائیں پہنچاتے اور مزاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے اسی پر ایک مدت گزر گئی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعات و ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے جن میں سے اس سال دو شخص اسعاد بن زرارہ اور زکوان بن عبدقیس مشرف بے اسلام ہوئے اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے جن میں سے چھے یا آٹھ آدمی مسلمان ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی ہمارے آپس میں قبائل اوس اور خزرج کی خانہ جنگیہ ہو رہی ہے اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا ابھی ایک سال اس ارادے کو ملتوی فرمائے ممکن ہے ہمارے آپس میں صلاح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت اس کا فینسلہ ہو سکے گا یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی ذریخ میں قرآن پڑھا گیا خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو اسی سال بھر کے عرصے میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ بارہ آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئے جن میں دس قبیل خزرج کے اور دو اوس کے تھے ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولہ رکھا گیا یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہو گیا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمد اللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لئے امام بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیم قرآن کیلئے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا جس میں ستر مرد اور دو عورتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے اقبا کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تشریف لائے اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عن اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عن نے ان سے خداب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے اہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو مدنی قافلے کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ کی بیعت کو پورا کریں یہ سن کر اہد و بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت عصاد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عن بول اٹھے اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے اور مخالفت کا اہد ہے اگر تم اس کو نباہ سکتے ہو تو بیعت کرو ورنہ عوضر کر دو اس پر سب نے یک زباہ ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے اس اہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں آپ دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے خدا جانے اس رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہو مال کی محبت قلب سے زائل ہو کر صرف ایک خدا قدوس کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑ گیا کہ جان و مال اور عزت و عبرو اس کے مقابلے پر قربان کرنے کیلئے کمر بستہ ہو گئے اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا حضرت ام امارہ جو شریک بیعت تھی ان کے صاحب زادے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ قذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا یہ ظالم ان سے دریافت کرتا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ فرماتے تھے بے شک پھر پوچھتا تھا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں تو فرماتے ہرگز نہیں اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا تھا اور جب وہ اس کی نبوت کے ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت اور ایک عضو کاٹ ٹالتا اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے الگرز شہید ہو گئے مگر باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارہ نہ کیا کہ اہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے اگرچہ خرمن عمرم غم توداد بباد بخاک پائے عزیزت کہ اہد نشکستم اس کے بعد سب نے بیعت کی اس وقت مبایعین کی تعداد تیہتر مرد اور دو عورتیں تھی اس بیعت کا نام بیعت عقبہ سانیہ ہے اس کے بعد آپ نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنا دیا قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیز کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی عیزہ رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ مکہ میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطی لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں رہے اور دو اونٹنیاں اس کے لئے مہیا کی ایک اپنے لئے اور دوسری آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موسیقی موسیقی